موسیقی 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 اگر باہیمی ربط نہ ہوگا تو بچہ اپنے خال میں بند ہو کر رہ جائے گا بچے کا یہ میل جل اور ربط و تعاون آگے چل کر بچے کو سماج کا ایک سرگم رکن بناتا ہے جو اس کے لیے خوشی اور سکون کا باعث اور اچھی صحت کا زامن ہوتا ہے نیز اسے اپنے مسائل حل کرنے میں بھی مدد دیتا ہے یہ بات شروع سے بچے کے ذہن نشین کرانا چاہیے کہ وہ صحت مند مقابلہ ضرور کرے لیکن جن کے ساتھ وہ کھیل رہا ہے وہ اس کے دوست اور ساتھی ہیں وہ ایک دوسرے سے سیکھتے ہیں اور ایک دوسرے کو سکھاتے ہیں اور آپس میں تعاون کرتے ہیں یہی وہ بنیاد ہے جس پر انہیں اپنے معاشرے اور اپنے آئندہ زندگی کی تشکیل کرنا ہے کہ جس کے گرد ایک محفوظ ماحول ہے بعض چھوٹے بچے جنہیں گھر سے باہر بھیجنا مناسب نہیں انہیں گھر کے اندر کھیلنے کے لیے کاغذ، پینسلیں، رنگ، ربن، کپڑے کی کترنیں، گوند، پھول اور اس طرح کی دوسری چیزیں فرہام کیجئے تاکہ وہ اپنے تخلیقی صلاحیت سے کام لے سکیں بہتر ہوگا کہ پاس پڑوس کے بچے کسی ایک گھر میں جمع ہو جائیں اور مل کر کھیلیں ماہرین کا خیال ہے کہ اس طرح بچے کی سوچنے کی قوت میں اضافہ ہوتا ہے اور اس کے ذہن میں اجتماعی سرگرمی اور معاشرے کی اہمیت میں زور پکڑتی جاتی ہے اگر بچے کو دوسرے بچوں سے الگ تھلگ رکھا جائے گا تو وہ شرمیلے پن اور معاینہ نفس میں مبتلا ہو جائے گا ماہرین یہ بھی کہتے ہیں کہ کھیل سے جسم کا مدافتی نظام مضبوط ہوتا ہے اور یہ تفرید جسم و دماغ دونوں کی صحت کے زامن ہے تجربے سے پتا چلا ہے کہ کھیل سے جسم میں وہ ہارمون کم ہو جاتے ہیں جو دباؤ کا باعث بنتے ہیں نیز ہمارا جسمانی نظام مختلف تادیوں کا ڈٹ کر مقابلہ کرنے کے قابل ہو جاتا ہے جسمانی سرگرمی اچھی صحت اور فائدے کے لیے ضروری ہے کھیل کی مدد سے ایک صحت من وزن کو برکار رکھا جائے نئی تحقیق سے پتا چلتا ہے کہ معمول کی ایکسسائز ایک صحت من دل اور قلبی مسائل اور دل کی بیماری کی روک دھام کے لیے بہت بینیفیشل ہے طبی ماہرین کا کہنا ہے کہ ورزش اور فعل جسمانی سرگرمیوں کی مدد سے نزلہ، زکام اور دل کے امراض سے بچا جا سکتا ہے ماہرین صحت کا کہنا ہے کہ جو لوگ روز مرہ کا کام کاج میں مشغول نہیں رہتے انہیں نزلہ، زکام اور دل کے امراض سمیت دیگر بیماریاں گھیر لیتی ہیں جبکہ جو لوگ بقائدگی سے ورزش کرتے ہیں وہ مسکورہ بیماریوں سے محفوظ رہتے ہیں حالیہ تحقیق میں 18 سے 85 سال کی عمر کے ایک ہزار دو افراد کے بالائی نظام تنفس کا جائزہ لیا گیا ان میں سے 84 فیصد افراد جو ہفتے میں پانچ روز ورزش کرتے تھے نزلہ زکام سے محفوظ رہے جبکہ 34 فیصد افراد بخار سے بھی محفوظ رہے ماہرین کا کہنا ہے کہ بقائدگی سے ورزش کرنے والے افراد دل کے امراض، فشار خون، نزلہ زکام، کمر درد اور زیابتیز جیسی بیماریوں سے محفوظ رہتے ہیں ڈاکٹروں کا کہنا ہے کہ ایکسرسائز کرنے والے افراد ڈپریشن اور احسابی تناؤں سے بھی محفوظ رہ سکتے ہیں آپ کے جسم کو کم از کم 30 منٹ روزانہ ورزش کی ضرورت ہوتی ہے بچوں کو کم از کم ایک گھنٹہ روزانہ مصروف رہنے کی ضرورت ہے ہر قسم کے جسمانی مصروفیات روزانہ بچوں اور بڑوں، جوان اور بوڑوں کے لیے صحت بخش ہے یہ آپ کے جسم اور عام ترتیب کے لیے اچھا ہے اور آپ کے وزن کو برکرہ رکھنے کے لیے بہترین طریقہ ہے موسیقی